یا رسول اللہ سلیلہ محمد بجمہ کافی ہیں تھکی تھکی صلوات بڑھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے نہیں پڑی آپ نے صلوات سے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائے کے حامد اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مرداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو دور بنایا آسی کو نوازا تو ہور بنایا دعا کرنا ہوں آلے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پر اس مقدس مقام پر تشریف آوری کا بہترین آجرت کا فرمائے بانیان مجلس میرے بھائی جناب عامر خان مقسی صاحب ناصر بھائی موسن مولا ان سب کی زندگی طرح مولا دیر تک اس گھر کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ازاداری کا سلسلہ نسلوں تک جائے گا جتنی جائز مرادیں ہیں نیت مقاصد ہیں کسی کے ذہن میں دل میں کوئی مشکل دعا ہے خالق کونین ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں آپ کے تمام جائز مرادیں پوری دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ پڑھ بلکل میزمان کی حیثیت سے ہوں مہمان نہیں ہوں ذاکر بن کے آتا ہی نہیں ہوں یہاں پہ بھائی عامر خان بلکل بڑے بھائی کی حیثیت سے ناصر خان کی مولا زندگی طراز کرے موسن خان کو مولا زندگی دے بلکل گھر والا تعلق رشتہ برادری والا حصہ میں ابو احسان آت گنوانا نہیں چاہتا جو اس خاندان نے میرے ساتھ جو وفاداریاں کی ہیں وہ میں گنوا ہی نہیں سکتا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا کافی نام برحضرات پڑھ چکے میرے بعد کافی نام برستیاں موجود بالخصوص جنابِ رزوان کے حمد ساتھ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ملک کے لام بہت بڑے مسائب خان باپ کا بہت بڑا مسائب خان مختصر وقت کے لئے صرف حاضر اللہ آپ سب کو سکتا جی میں کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ حکم کافی زیادہ ہیں لیکن آپ کی تھکان کو ملغوز خاندر رہتے ہو میں تھوڑا پڑھا بسم اللہ میں بسم اللہ مولا زندگی میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں امام سین آباد تو بلکل مختصر وقت میں نوکری دوں گا جی تو پہلا فکر آرز کار اس وقت روح زمین پر اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں جو سیدہ کے دشمن پہ لانت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے ماشاءاللہ سردار صاحب میں مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھیں بسم اللہ میں ممبر سے معذر خواہ ہوں میں تاخیر سے پہنچ جاتا لیکن چونکہ وہ مجلس کا ٹائم ہتم ہو جاتا ہے اللہ آپ کو آباد رکھے کل گزشتہ نو مارچ میرے برادر عزیز واجب الاحترام سید مستاق سنگ بخاری صاحب مختوم ساتھ شیف فرمائے بڑے بھائی کی حسیت سے کوئی خوش آمد لے کر یہ انگلی پکڑ کے انہوں نے ذاکری میں چلنا سکھا ہے رہبر اور رہنما کی حسیت سے کام کیا ہے ان کے ہاں کل مجلسی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی وہاں بھی میزبان تھا یہاں بھی میزبان اجازتوں دو چار جملے جس کے دروازے کی ادنا کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں تھوڑا جا کیے گا مولا آپ کو آباد رکھے پڑھنا تھوڑا ہے لیکن جام پر میں بزرگ صرف اور صرف دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی ہوں جو نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے جتنے بھی نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق بنتا ہے داد اور دعا میں ویسے شامل رہے ہیں جیسے ذکر میں شامل ہونے کا حق ہے ابھی جناب آمر ربانی صاحب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا بھئی شاعر کو داد کی بہت زیادہ ذکرت ہوئی وہ جملہ میں نہیں دہرانے چاہتا جو انہوں نے پڑھا حالانکہ جملہ میں نے انہوں کو دوبارہ دہرانے کے بتایا میں نے کہا زاکر سے کوئی پوچھے نا جنگل میں جاؤں گے یا اوہ آبادیہ لے پاس تو وہ کبھی کہا جی تھے پیسے زیادہ نہیں وہ صرف شاعر بھی گال کرتا رہے ہیں وہ سے جنگل تب ہی رہاں نے دا اب آدھی تھا پوچھے نزا کر کے تھا نہیں تھی نیاز جاتا ہے میں ہوتے میں میں بھی ہوتا ہے شامل ہاں جی معافی تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ داد آپ دیتے رہیے ورنہ شاعر بچانا زدی بھی ہوتا ہے زد پیار جاتا ہے جاتا ہے لکنو میں مشاعرہ تھا جی وہاں پہ وہ کافی دیر شاعر پڑھتا رہا داد نہ ملی وہ اور زیادہ پڑھنا شروع ہو گئے بھائی ناصر تو اس نے پانی مانگا نا پانی گلہ خوش ہو جائے لکنوی تہذیر سے آب واقفیت ہوگی کسی ہوں کسی ہوں تو بندہ دوڑا اس نے کہا شاعر کو پیاس لگی ہے پانی دوڑی وہ پانی لے کے آرہا تو دوسرے نے کہا انہیں کہا شاعر مانگ رہے ہیں اس نے کہا رہنے دے تازہ دم ہو جائے گا بھائی جانگی ہیں مولا آپ کو آباد رکھے امام حسین آپ کا آباد تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا بس دو چار اشار میں آپ کی گزار کر لوں زیادہ نہیں پڑھنا دو چار حکم احکام ہیں کوشش کروں گا ان میں سے کچھ ربائیات پڑھ لوں تو خالق کونین آپ کو سلامت رکھے شاید میرے بھائی توقیر کازمی صاحب نے کل مجھے فون کیا لیکن میں اٹینڈ نہیں کر سکا ان سے معذرت خواہ ہوں تو انہوں نے بھی یہاں آنے کے لیے ہی مجھے کہنا تھا تو ان کے حکم کی بھی تعمیل ہوگی جانگیر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے آپ بھی مولا آپ کا آباد رکھے مخدم صاحب کوئی نراز کی تنی میرے دیں سیر ساتھ کے بیٹھو نا جی میں پریشان ہوگی جی جی اچھا پہلے بڑے حکم نے میں بس نو چار چیر جی جی پڑھو جی پڑھو بسم اللہ پڑھو پڑھو علی کی چائے آمد کے مسالی ہے دے مسالی علی کی چائے آمد کے مسالی ہے خدا سے خاطر رکھتے اکھت خوالی ہے بھیڈیا جی کہا رکھو دے میں سے بہا آمانت کو ملاد آمان ہزارہ ملکان خالی 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 بسم اللہ شکر مولا زندگی کریں جی میں نے پتہ لگ گیا ہے ماشاءاللہ شہری بہت اچھی سنتے ہیں تو میں اس لیے دو چار شیئر اچھا ان دروازوں پر جھکنا آنا چاہیے کیا جھکنا انہیں مانا آنا چاہیے جنہوں نے اس دروازے پہ آجی سے سر جھکا کہ انہیں مانا پھر دنیا نے انہیں بھی مانا جھکنا یار علی کا واسطہ کبھی کبھار آتے ہیں علاقوں میں پھر دنیا نے انہیں بھی مانا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی ذاکری منوانے کی کوشش کی نہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں منوانے کیلئے میں نے کیا منوانا والے سب کا نام اتنا بڑا ہے آپ لوگ محبت اور عقیدت سے سن لیتے ہیں ہم انہیں دہرانے کیلئے پیدا ہوئے ہیں وہ بڑے لوگ تھے ہماری کم از کم آٹھ نو دس نسلوں کا تعارف صرف شہید محسن نقلی بس تقریباً دس نسلوں کا تعارف وہ صرف شہید محسن نقلی اور وہ ہی رہے ہیں مولا کی قسم ہم نے کوئی نام وام پیدا نہیں کرنا شہرت جو ہم نے والے سب کی دیکھی ہے اسی میں ہسنت ساری مٹ گئی مولا کی قسم وی آئی پی لوگ تھے پرنس لوگ تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا بولنا چالنا لوگوں نے نقلے کر کر کے پھر ویسا بننے کی کوشش ہے انہوں نے سکھایا قسم سے یہ کبھی کبھی کوئی پہزی میں کوئی انسان آتا ہے جس کو پھر دنیا فالو کرتی میں آپ کو صحیح اور بیان بالکل جو حق ہے وہی بتا رہا ہوں یعنی آپ تقریباً دو صدیوں پہ محیط تاریخ پڑھ لیں تو زیادہ سے زیادہ چھے یا سات شہر آپ کو ملیں گے جن لوگوں نے فالو کی دو صدیوں کی بات کر رہا ہوں شیر کہنا شاعری کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ہم سب نام لیوہ ہیں اول سے آخر پر جتنے بیٹھے ہو جائے بزرگ ہو جائے جوان ہم سب علی کے نام لیوہ ہیں نوکر وہ جسے علی خود مانے ناصر بھائی اللہ آپ کو زندگی ہم سب نام لیوہ ہیں بھائیدان ہم سب نام لیوہ ہیں بھائیدان ہم سب نام لیوہ ہیں نوکر وہ جسے علی خود مانے امیر مینائی کے دو مصرے ہیں پوری زندگی جتنا کلام لکھوں ان دو مصروں پر قربان کر سکتا ہوں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے دو مصرے ہیں پتہ نہیں کس اڑان میں لکھے گئے کس شعور کی پرواز میں لکھے گئے کس مبدت اور عقیدت میں لکھے گئے کلم ہی توڑ دیا دو مصرے لکھے ان نے فرمایا ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی مہتاج نہ بولتی زبانوں کا مولا اپنے حبز و امان میں بسم اللہ ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر ایک منصب تھا غلامی کا اس دروازے پہ چھکنا آنا چاہیے اس دروازے کو مانو مانو یہ عرش والا گھر ہے فرش والا نہیں یہ عرش والا خاندان ہے یہ توہید منوانے اور بچانے والا خاندان ہے فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے میں ہمیشہ بھائیدن کہا کرتا ہوں یہ میرا ذاتی فکرہ ہے بعد سالہ مجھے اتا پوری زندگی بسم اللہ علی شہنشاہ کا ایک احسان دنیا نہیں چکا سکا علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے ہمیں بتایا میں اللہ نہیں اللہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مہت آج نہ کرے بس نوجوان ساتھ دیجئے گا بزرگوں کا بیٹھ جانا عبادت ان کا صرف دعا دے دینا عبادت اللہ زندگی کرے انہیں مانو دل سے مانو جنہوں نے مانا دنیا سے منوایا کہ ہم ہی ان کے نوکر ہیں بحلول کہا رہتا ہے بولا کرو اتنا مشکل سوال تو نہیں کرتا زمین پہ جار کمال بیچتا کیا تھا بیچتا کیا تھا جنت جیسے آج سوچنے والے ہیں پہلے بھی ہوا کرتا ہے سوچنے والا گزرا مولا کا ملانک جنت بیچ رہا اسے موقع مل گیا چھیڑنے کے میں فضیلت کا وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جس پہ پتھر بولتے ہیں آپ تو پھر مولا کے ماننے والے قریب سے گزرا بحلول کیا کر رہا ہے کہا جنت بیچ رہا ہوں سوچنے والے نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے بحلول نے کہا جس نے جانا نہیں اسے نظر کیسے آئے گی آپ نے خرید لیا آپ نے دل بڑا کر دیا مولا کی قسم تھندک پہنچ گی دل یہ میار سماعات ہے مولا آپ کو آباد رکھا جس نے جانا ہی نہیں اسے نظر کہاں سے آئی ظاہرہ اس بات کو تھوڑا اسے غصہ چڑھا غصے میں اس نے سوچا ملنگ کو چھیڑوں اور ملنگ کو چھیڑنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا پریشان ہو گئے اس نے چھیڑنے کی خاطر ایک سوال تردیب اس نے کہا کہاں ہے جنمع اس نے کہا جو پردوں میں اسرار ہوتے ہیں وہ بسارت والوں کو دکھائی دیتے مرشد میں فکرہ پڑ گیا میں نو مارچ پڑھی ہوں جی تسی بڑی دعا دیتے مولا زدگی کریں مولا ابو ذر کی زندگی کریں فکرہ میں پڑ گیا آپ نے دعا نہیں دی مجھے ارمان رہے گا جو پردوں میں اسرار ہوتے ہیں انہیں صرف بسارت اور بصیرت پہنچ سکتی انہیں بغیر بصیرت کے دیکھا نہیں جا سکتا ملنگ کو چھیڑا سوچنے والے ملنگ علی کا ہو تو پھر جواب بھی باب علم سے ملتا ہے سوال سنیے جواب سنیے یہی سے آغاز کرو جتنا سنو گے اتنا پڑھوں گا کہا بحلول سے ایک نامراد انسانے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے یہ یہاں تک اچھا وہاں تک وہاں تک چلو وہاں تک مولا آپ کو عباد رکھا کہا بحلول سے ایک نامراد انسانے وہاں کی چیز یہاں بیچو وہاں کی چیز دیکھئے آپ میں اور دوسروں میں بڑا فرق جو علی کو مانتے ہو تم میں اور دوسروں میں بڑا فرق مانتے وہ بھی وہی ہیں جو رسول نے فرمایا مانتے ہم بھی وہی ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا مگر ایک کائنات کا سچا ترین پیغمبر ہے جس نے سچ کی پرورش کر کے دکھائی جس نے مشرقین مکہ کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ انہیں بھی کہنا پڑا کہ اگر تو کہے کہ اس پہاڑی کے پیجے فوج آ رہی ہم جائیں اور فوج نہ ہو ہم سمجھیں گے ہماری بینائی نہیں رہی تو سچ کہتا ہے اتنا سچا رسول کہ جو بتایا وہ ماننا پڑا کیونکہ سچا ہی اتنا ہے اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ہی حرف اتحر پر اگر کوئی شک کرے تو وہ کم سے کم کافر رہے اسی رسول نے جو بنوایا وہ صرف بتایا صرف بتایا دکھایا نہیں چا کہنے صرف بتایا دنیا نے مانا دکھایا نہیں پتہ نہیں کون سمجھے اس نے کہا اللہ ہے بتایا دکھایا نہیں دنیا نے مانا اس نے کہا جنت ہے بتائی دکھائی نہیں اس نے کہا کوسر ہے بتائی دکھائی نہیں اس نے کہا تصنیم ہے بتائی دکھائی نہیں اس نے کہا جنت میں نہرے ہیں بتائی دکھائی نہیں اس نے کہا ملک ہیں بتائی دکھائی نہیں اس نے کہا جبرائیل ہیں بتایا دکھائی نہیں اس نے کہا فرشتے ہیں بتائی دکھائی نہیں 63 سالہ زندگی میں 23 تیس سالہ تبلیغ کی زندگی میں جو بھی منوایا صرف بتایا دکھایا نہیں صرف ایک مرتبہ غدیر کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دوپہر میں علی کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ کے بلند کر کے دکھا کے منوایا مجھے حیرت ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے بغیر دیکھے سب کچھ مانا دیکھ کے علی نہ مانا انہیں مانو جیسے ماننے کا حق ہے جنہوں نے مانا پھر انہوں نے بنوایا بھائی جن میں چوتھا مسلمان پڑھوں گا تو پتا کر نہیں مجھے نہیں مانو کہ کون کتنی توجہ میں بیٹھ ہو جس کا دل ذکر میں حاضر ہے جو ذاکر نے صرف ذکر کو عزت دیتا ہے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں تخیل اچھا لگے مصرہ خود بولے تو بولیے گا کہا بحلول سے ایک نام مراد انسانے وہاں کی چیز یہاں بیچو وہاں کی چیز یہاں بیچو وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے کہا سخین اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے پتول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے سبحان بھلا مولا آپ کا آباد رکھے اٹھے ہوئے ہاتھ موتا آجھے مولا تمہیں آباد و شاہد امام شاہد آپ کو زندگی لیے آپ جیئے دو چار فکریں اور پڑھنے میں نے اسی سال دینِ اشرہ محرم پڑھا آغا سردار علی جان صاحب مولا انہیں دیر تک سلامت ان کے فرزند سے میری دو چار ملاقاتیں اچھی ہو گئیں میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ خطبات جو ہیں مکہ میں مدینہ میں کربلا میں اور شام جو باد شام کے خطبے ہیں میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں آپ گواہی دیجئے کہ اسے ایک کتاب میں کمپائل کیا جائے وہ انتہائی بے بہا قیمتی خزانہ ہے شیعہ قوم کے لئے وہ خطبات ایسے ہیں نور کے کلم سے لکھے جائیں تب بھی حق قدام ہوئے مولا کی قصد ایسے ایسے الفاظ جو بچے بچے کو یاد ہونے چاہیئے تاکہ انہیں پتہ چلے ہمارے بادشاہوں کا کیا مقام یہ جو گمراہیاں ہیں یہ جو بھٹکنے کا سلسلہ ہے یہ صرف اس لیے کہ ہم کتاب سے تھوڑا دور ہو گئے مافی کے ساتھ تلخ باتیں تو ہیں لیکن ہیں سچی میں آپ کو بادشاہ حسین کے چار فکریں سناتا ہوں خطبے کے اڑ کے پڑھوں حق قدانہ ہو حضرت میسہ میں تمار کی زبان ادھار لے کے پڑھوں حق قدانہ ہو نور کے کلم سے لکھے جائیں حق قدانہ ہو یہ صرف علی کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے یہ صرف اسی کا حق نو لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں مولا کی قسم اگر آپ بے نیازی کر جائیں زاکر کا دل دکھتا ہے بچانہ شکوہ اس لیے نہیں کرتا پڑھنا آپ پہ درمیان اور کوئی ہمیں بلاتا کہاں آپ ہی نے بلانا ہے آپ پہ درمیان پڑھنا ہے تو داد نہ ملے پریشانی نہیں ہوتی پریشانی یہ ہوتی ہے بھی کسی اور کو نہ مل جائے میرے علاوہ بابا جی یہ بھی تینشن ہے ناظر بھائی کہ چلو میں نے دیتی کسی اور نہ مل جائے بسم اللہ جی قیمتی چیز ہے نا بادشاہوں کا ختم میں امام حسین کے چار فکریں پڑھڑا مولا کی قسم دا کے لیے نہیں پڑھڑا پتہ نہیں میں کس کیفیت میں پڑھوں گا یہی مجھے مالوگا ناؤ لاکھ کو دیکھ کے علی کے علی پیٹے نے فرمایا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے دیکھو اس علاقے والوں میں پوری طبانائی کے ساتھ بیان دے رہا ہوں ایک لفظ اضافی نہیں ہے بادشاہ کا خطبہ پڑھ رہا ہوں کیا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں ناظر بھائی بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے بل لغ ماں ہماری منزل ہے کعبہ کا حسین ہمارا پڑھاؤ ہے ستارے ہمارے نقش قدم ہیں کہکشاں ہماری رہ گزر کناہ میں فکرہ سنیے گا دل بولے تو بولیے گا بادشاہ نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا روح زمین پر وہ صرف ہم ہی ہیں جو حالات نماز میں کبلوں کا روخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں بولا کریں یار ذکر میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا مولا زندگی کریں امام زمانہ سکھی رہے بسم اللہ مولا آپ کو آباد و شادر وہ ہم ہی ہیں فکرہ میں نے آپ پڑھنا بھائی اول سے لے کے آخر تک جو حسینی ہے جس کے دل میں امام حسین آباد اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا مانگی ہوئی تاثیر کی خیالات پر اکیل محسن کا ناز کرنے کا حق ہی نہیں بنتا وہ روح زمین پر صرف ہم ہی ہیں جو حالات نماز میں کبلوں کا روخ تبدیل فکرہ سنیے گا تبدیل کرنے پر قادر ہیں نو لاکھ سہم گیا سہمے ہوئے لشکر کو اللہ کے اطمی نام نے غور سے دیکھا کہیں اور جا کے پڑھو مولا تمہیں آباد رہتا سہمے ہوئے پریشان لشکر اللہ کے اطمی نام نے غور سے دیکھا اور وہ فکرہ فرمایا جو تاریخ کی بوڑی پیشانی پر آج بھی تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح دمک رہا ہے باچہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری طبقوں سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں مگر میں جانتا ہوں تم نسلن بھکاری ہو مگر میں جانتا ہوں تم نسلن بھکاری ہو چار فکر حضرت ابباس کے میدان کربلا میں رجز کے پڑھتا علی کے علی بیٹے کو جلال آج جلال آج میں اس لہجے میں فرمایا ہے جانتے ہو میں کون ہوں چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں تھک گیا ہے اس کا ذمہ نے جو بیدار ہے جو سننے آئے اس کی ذمہ داری لے کے پڑھ رہا ہوں چاہوں تو گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑوں چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں چاہوں تو تلوار کے ساتھ لڑوں چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں اتنے اختیارات ہیں میرے پاس میں نہ بھی لڑوں صرف کہہ تم مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے اتھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں بولیے گا یالی 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 بسم اللہ دو فکریں میں نے امام حسین کے پڑھیں ناصر بھائی مولا زندگی کری جاتے ہیں بڑے احسان ہیں آپ کے مولا کے پاس امام حسین جانتا ہے میں مکروز ہوا اور رہوں گا محسین کا آپ کا عامر خان شاہب کا ممبر سے اعلان کریں امام حسین کی ممبر سے علموں کے سائے میں مولا آپ کو جتا دے سلامت رکھے اس گھر کو آباد شاہد رکھے چار فکریں امام حسین کے پڑھیں تین فکر حضرت ابباغ سے ابباغ سے چار فکریں شہزادہ علیہ وآلہ اور منظوم پڑھنا بھائی رزوان دیر ہو جائے معافی کھڑا گیا ایدھا دور جو روز کے بیٹھو خیر ہے اگرہا ہو ساں اگرہا ہو ساں چار سطرے پڑھتا ہوں شہزادہ علیہ وآلہ بس اسی پر سلام نصر پڑھی اب منظوم بھائی جانگی نظم میں چار سطرے پڑھتا ہوں شہزادہ علیہ وآلہ میں میدان کربلا میں خطاب کیسے ایک ایک موالی مومن حسینی کی توجہ چاہتا ہوں نہ لڑکے کبھی داد لی ہے نہ ایسا وطیرہ ہے نہ ایسی گوی عادت ہے جتنی داد مجھے مل گئی ہے میں اس پر راز پڑھوں نو لاکھ کو نو لاکھ کو حسین کے جوان بیٹے نے دیکھا اور پہلا فکرہ فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے آگے پڑھوں گا نہیں چھوڑ دوں گا یہی پہ بے نیازی اچھی نہیں ہوتی مولا آپ کو آبات رکھیں امتحان نہ لیا کرو تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہیں ہمیشہ ہم نے بتایا آج بھی میں ہی بتاؤں گا میں کون نو لاکھ سامنے ہے شہزادہ سامنے عرض و سماء چریند پریند حیوانات نباتات ہواوں کی سانس رک گئی زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی ہم شکل پیغمبر نے رجز پڑھا مولا کرے آپ پہنچ جہاں میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا نو لاکھ کو دیکھا اور تعارف کروایا ہم نے ہمیشہ بتایا آج بھی میں ہی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو ناصر بھائی مولا کی خوش آمد نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا سنا یہ میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام جنہوں نے اس مشنے پہ اتنی دعا دی اکیل محسن کو خرید ریا ہوں جنہوں نے کبریائی کا مظہر سمجھ لیا انہوں نے سب کو سمجھ لیا اکبر ہوں کبریائی کا سنیے گا لطفہ دعا کیجئے اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزند شاہا اکس بہتر ہوں جان لو یہ میرا دونوں ہاتھوں سے سلام جار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بولتی زبانوں کو آپ کو سننا آتا ہے میں مان گیا مولا کی قسم مان گیا آپ کو سننا آتا ہے اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزند شاہا اکس بہتر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو اس سے آسان پڑھا نہیں جا سکتا مولا کی قسم میں حضور شیر پڑھنا چاہتا ہوں جو اگلے سال کی چھپیس رجب تک آپ کے ذہن نہیں دل میں پونجے تو سیدک میں دعا کر دو اکبر ہوں کی بریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزند شاہ اکس سبہتر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو میں سر بسر شبیح پہ یمبر ہوں جان لو یا علی حمد دینا مولا حمد دینا بخاری صاحب گواہ رہیے گا میں راضی ہوں بہت راضی ہوں بخاری صاحب گواہ رہیے گا ناصر خان جی گواہ رہیے گا حضور گواہ رہیے گا اب تک کی ساری دعا دیکھ طرف جانگیر بے شیر میں اپنے قدسے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں سردار صاحب دعا کرنی ہے شیر سننا اکبر ہوں کی بریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزند شاہ آکھ سے بہتر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو میں سر بسر شبیح لہجہ رسول کا تھا آواز رسول کی تھی نو لاکھ کلشکر سہم گیا چہرے زرد پڑ گئے شہزادہ جلال میں بول رہا تھا چرند پرند ہیوانات نبتات حیرت میں تھے کہ شہزادہ کہنا کہ جاتا ہے سہمے ہوئے لشکر کو حسین کے بیٹے نے دیکھے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زبال کا اٹھاروہ برسوں علی کے جلال کا تیری زندگی ہو یار امام حسین تجھے آباد رکھا آپ جیئے اور صدیوں تک جیئے میں نوکہ 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 کرونوں سے زیادہ ہے مولا کی قسم مولا آپ کے رزق میں برکتیں آتا تھا آپ جیئے اور ہمیشہ جیئے حق ادا ہو گیا مولا کیا بسم اللہ بھائی اکبر ہوں کبری آئی کا مظہر ہو جانا بسم اللہ بھائی میرے لئے کرونوں سے زیادہ ہے امام حسین تجھے عزت اکبر ہوں کبری آئی کا مظہر ہو جانا فرزند شاہ آکھ سے بہتر ہو جانا یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہو جانا میں سربسر شبیح پیمبر ہو جانا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زیوال کا اٹھاروہ برسوں علی کے جلال کا ایک دو لمحے مجھے دیکھئے نو لاک سین گیا شہزادہ مطمئن ہو گیا رجز آگے بڑھایا میں علی کا پوتا ہوں تمہیں نہیں معلوم میں لڑتا کیسے ہو کسی نے کہا جی کیسے لڑتے ہیں پھر میں خیب اور شکن کے جنگ میں چوہر دکھاؤں گا ٹھاک گیا تو چھوڑ دیتا ہوں ناراض کی کوئی نہیں پتھی دات پر نازی ہے ان مصروں پر صرف آپ کا ساتھ چاہیے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا میدا ہے جوہر باز ہوئے حیدر دکھاؤں گا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا اڑتے ہوئے فضاء میں تمہیں سر دکھاؤں گا کیا سن رہے ہو یار مولا تمہیں آباد رکھ جنہیں دات دینے کا سلیقہ مولا آپ کا آباد رکھے امام حسین آپ کے بچوں کی زندگی دراز کر چہروں کی رونک کبھی ماند نہ ہونے پا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر آپ تو شعری جانتے ہیں خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا میں فرزند حسین ابن علی ہوں علی کا پوتا ہوں ہم شکل پیغمبر ہوں تم میرے وار کے انداز نہیں جانتے کس نے کہا جی کیسے وار ہوتے ہیں فرمایا ایک وار میں ہی خود و زرحہ کار دوں گا میں اب جنہوں نے رزم نگاری پڑھی نہیں انہوں نے کیا سننی ہے مولا آپ کا آباد رکھے ایک وار میں ہی گرہ زین میں رہے اور کافیہ دیکھئے گا ایک وار میں ہی خود و مولا آپ کا آباد آپ ہے فرش ازا کی زینت لو امام سین آپ کا آباد مولا آپ کو سلامتا ہے ایک وار میں ہی خود و زرحہ کار دوں گا میں کافیہ مشکل تو نہیں ہے لیکن کافیہ پائمائی کی مداد میں چاہتے ہیں ایک وار میں ہی خود و زرحہ کار دوں گا میں گردن کے ساتھ گل کی گرہ کار دوں گا میں گردن کے ساتھ دل کی گرہ کار دوں گا گردن کے ساتھ دل کی گرہ کار دوں گا جلال آ گیا چھے خون تھا علی کا خون تھا جلال آ گیا ناولاک کو بینیازی سے دیکھے فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے مولا کی قسم ترجمہ پیش کر رہا ہوں صرف جو شہزادہ نے فرمایا اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے لیکن مجھے یہ فکرہ میرا بھولنا نہیں ہے میں ایک جوان بزرگ کے ذمہ لگا رہا ہوں اس فکرے کو یہاں دل پہ لکھیے گا جب بھی یاد آیا میرے لئے دعا کیجئے گا اور بیان حق پڑھ رہا ہوں حق جو حق ہے وہی پڑھ رہا شہزادہ نے جلالہ مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے کوئی نہیں پہنچا میں کہاں پہنچا رہا ہوں جا رہا ہوں جاگنا علی کا باستہ کبھی کبھا آتا ہوں جاکا مجھے وقت کے امام نے حکم دیا ہے اہلی اکبر جاؤں اور لڑو تم احران ہو گئے ہو تین ہستیوں کو حکم دے کے بھیجا تھا شہزادہ قاسم کو حکم ان کہا تھا بڑھ بڑھ کے حملے کرنا جناب اون کو حکم دے کے بھیجا تھا بڑھ بڑھ کے حملے کرنا اور شہزادہ اہلی اکبر کو تین مرتبہ فرمایا یہ وقت کے امام کا حکم ہے اول سے آخر میمنہ سے محسرہ تک ایک مرتبہ تلوار پہنچے شہزادہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھا آپ بیشا وقت کے امام ہیں لیکن حکم کی اتنی تاقید کیوں ہے فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا میرا یہ فکرہ بھولیے گا نہیں تمہیں واسطہ دے رہو امام اسے ہوں بسم اللہ کرام مولا زندگی کری یار پورا مجمع بولے یار پورا مجمع عبادت ہے علی حق کہنا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو میں نوکر ہے بسم اللہ تو کیسے لڑتا اگر میرا محبوب بسم اللہ کرام آج امام حسین رسک میں برکت ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تلوار چلائی جائے کسی کی آواز تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے فرمایا تم ہمارے اختیارات سے واقع نہیں ہو تم نہیں جانتے کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں تمہیں کیا معلوم حیبت سے زندگی کی تنابے اکھاڑ دوں کہاں جا کے پڑھوں یار مولا کا باستہ دے رہا ہوں مولا کا باستہ ایک جوان کو ایک جوان کو بزرگ نہیں مولا کی قسم بزرگ ایک لمحے کے لیے دعا کر دیں گے بیٹا سمجھ کے تب برازی جوانوں پر رازی ہاتھ بلند کر کے بولنا قدید کی سنت ہے بخلنا کیجئے گا تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے اختیارات کیا تم کیا سمجھتے ہم سے تلوار سے لڑتے کسی نے مجھے اور کیسے لڑا جاتے کافیہ سنیے گا مولا کا باستہ دے رہا ہوں آپ کے چہروں کی رونک کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے ہے بچ سے زندگی کی تنابے اکھار دوں کافیہ سنیے گا ہے بچ سے زندگی ہے بچ سے زندگی کی تنابے اکھار دوں مثلِ غبار میں تمہیں دھرتی سے جھار دوں مولا آپ کو آباد رکھے خرید لیا آپ مولا کی قسم اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھتاق بخاری صاحب مولا آپ کو آباد رکھے بسم اللہ کافیہ سنیے گا ہے بچ سے زندگی کی تنابے اکھار میں نوکر ہم مولا دی قسم خرید لیا آپ یہ کین جانیے بگ گیا میں ہے بچ سے زندگی کی تنابے اکھار مثلِ غبار میں تمہیں دھرتی سے جھار دوں جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھار دوں چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گار دوں مولا آپ کو آباد و شاد رکھے چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گار دوں چاہوں اگر تو میں تمہیں جنہیں معلوم ہیں مسندس کے بیعت میں کتنا ربط ہونا چاہیے وہ ذرا مشرا سنیے گا دل میں رکھے دولیے گا جو صاحبان ہے معرفت و عقیدت بیٹھے چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گار دوں کسی نے کہا اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں پھر میں جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کھٹے مولا حمد دے مولا حمد دے میں پہنچا لوں جی چاہتا ہے حاضر بھائے پھر زندگی کریں سنگ ستم جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کھٹے سرکشروں کی فصل ہے تلوار سے کھٹے باہر زبان کو دیر ہو رہی ہے میں جلدی بادشاہ نے نو لاکھ دے اب نو لاکھ در گیا سہم گیا چار چار قدم پھوچ پیچھا اب شہزادہ نے وارننگ دی میں پڑ گیا آپ رسول بھائی وارننگ وہ دیتا ہے جو طاقت میں کہیں زیادہ ہو نو لاکھ کو تنہا حسین کے بیٹے نے وارننگ دی جو اب تک پڑھا یہ ذکر کی قسم وہ ایک طرف یہ چھے سترے ایک طرف مر بھی جاؤں شکریہ آدھا کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ بادشاہ نے اتنی بڑی خیرات اس نوکر کے حوالے کی بخاری صاحب آپ نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا یہ چھے سترے میں آپ کے حوالے کرنے لگا مولا کا باستہ دیں جس نے آپ تک داد نہیں دی کوئی گلہ شکوا نہیں ہے یہ چھے سترے دل میں رکھا تو لیے گا دل بولو تو پھر بولیے گا نو لاکھ کو دیکھا اور وارننگ دی جلاب آمی ارش و فرش گمونج اٹھے لہ جائے ساتھ فرمائے جوش علی کے جذبہ برے دار سے درو مولا کا باستہ اس وقت میں مولا کا باستہ اگر ارش والے کو بھی دوں تو وہ بھی نہیں دالیں یہ جنت رما ماحول ہے جتنے اسمائے گرامی لگے ہوئے میرے بھائیوں نے جو پنڈال اس انداز سے خضرت سجائے مولا انہیں اور زیادہ توفیق بہت خوش ہوئی بہت اچھا بنایا ہے پنڈال لیکن یہ مصرہ دار سنیے جوش علی کے تیری زندگی ہو جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو ام بی ہو تم تو حاشمی تلوار سے ڈرو جاگو یار علی کا باستہ میں بہت بڑی خیرات آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اگلے سال تک لہو میں گونجے گا یہ مصرہ سیدادے کا بات ہے جوش علی کے جوش علی کے دو گھنٹے پڑھنا بڑا چوتھا مزدہ تب پڑھوں گا جب تب سب کی نگاہیں مجھ پر ہوں گی جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو ام بی ہو تم تو حاشمی تلوار سے ڈرو جلال آمیز لیٹے میں فرمایا وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو تیری زندگی امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد مولا آپ کو سردار سا بھی سکھتے آپ جیئے بھائی مولا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا کبھی کسی کا محتاج نہ مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے گھر پہ رحمت ناظر بسم اللہ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو بسم اللہ ام بھی ہو تم تو حاشمی تلوار سے ڈرو میں بسم اللہ بڑی مہربانی حضور بہت سکھتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسے داد دیدہ دور میں دو گھنٹے پڑھتا چاہا مولا آپ کو آباد رکھ شیر بسرا پڑھ بسم اللہ حضور میں مصرا پڑھ رہا ہوں یہ جب لکھا تھا اس آزم کو جب پڑھا تھا تو جنب بلال کازمی ساتھ لکھنو والے ٹیلی فون انہوں نے مجھے کیا اور انہوں نے کہا یہ ایک مصرا ہی تقریباً پوری کتاب ہے آپ نے دوسرا مصرا لے کے تکلع فرما بہت اندہ شاعر ہے بہت اعلی شاعر ہے مجھ سے کہیں اوپر کے شاعر لیکن پیار کرتے ہیں والے سب کے وجہ سے کبھی کبھر پہنٹے بات کرتے ہیں میں ان کے اشعار اکثر کوڑ بھی کرتا ہوں ممبرز ان کی شاعری ان کا مصرا مجھے پسند ہے اس مصرے پہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری کتاب تھی آپ نے دوسرا مصرا نہ بھی لکھتے تب بھی مکمل تھا وہ مصرا آپ کے حوالے اور میں جا رہا ہوں وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے درو ابباس کے سکھائے ہوئے نو لاکھ کو دیکھ کے فرمایا میں عبر فضل ابباس کا شاگرد تلوار کے گر سے لے کے ہنر تک مجھے غازی نے سکھائے اور تم جانتے نہیں اگر میں لڑ پڑا تو کیا ہوگا کسی نے پوچھا کیا ہوگا فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہاں پجائے گا مرضی ہے یا تیری زندگی ہو یا امام شہنہ آباد جو روح نکالتا ہے جو روح نکالتا ہے وہی ہاں پجائے گا میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا بسم اللہ میں یوں لڑوں گا اللہ آپ کو آباد رکھے مولا زندگی کا میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا چھبیس ہی آج کی مجلس بھی منصوب ہے بی بی فاطمہ کے بیٹے سے جس کی کل شہادت منائی میرا ساتھوہ ماسون تین چیزوں نے بڑا رولایا سیدہ تلوار زہر اور زندہ تلوار زہر میں نے سن لیا آپ کی آواز زندان زندان معمولی نہیں کچھ ایسے تھے جن کی چھتے نہیں کچھ ایسے تھے جن میں رہنے والے قیدیوں نے چودہ سال تک آسمان نہیں دیکھتے ساتھوہ ماسون کی کل آپ نے شہادت بنائی میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں بھائی کو ممبر دو بہت بڑا مسائل مولا اس کو اور زیادہ بخت لگا بخل کبھی نہیں کیا نہ بخیر بنا ہو نہ کبھی کسی کو تنگ کیا ہے میری عادت کی عادت دو جملے ہو بھائی کیا بھائی ممبر ہوگی میرے نوکی بسم اللہ پچیس محرم تھی میرے والد گرامی نے ایک ہک رکھ ان نے کہا جس نے چودہ سال قید میں گزارے وہ پھر بھی امام سجاد سے بہتر تھا کہ اس کے ساتھ بہنیں نہیں تھے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کچھ کوئی غم نہ دے میں نوک کر ہم بسم اللہ مولا آنکھوں پہ رحمت نازل مولا آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو عبادت بھی شمار کر کے آپ کو عجر عظیمت آفر میں بسم اللہ مولا تجھے جوانی دے اور زیادہ بخت اتا جس نے چودہ سال رکو میں گزارے اس کے ساتھ بہنیں نہیں تھے یہ ذکر ہے میرا اس پہ ہاتھ ہے بخاری صاحب میری گواہی دیں گے میں اس مجلس میں موجود تھا پچیس محرم چوتھے معصوم کی شہادت کربلہ گاہ میں شاہ کا دروار کازمی برادران کے زیر ہے تمام مجلس میں تابوت چوتھے معصوم کا برامت ہوتا ہے شبیہ تابوت میرے والد گرامی ہمیں شاہ خیر کو پڑھتے تھے پڑھنے آئے تو کازمی صاحب جیسے یہ کوسر بھائی بیٹھے ناصر پر بیٹھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نکوی صاحب آج ہمیں حسین کے بیٹے کی شہادت سوڑھا میں علموں کے تمیان ہوں جو پڑھ رہا ہوں بھائی آن دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات پڑھ رہا آج ہمیں حسین کے بیٹے کی امام بیٹے کی شہادت سوڑھا کافی در چھپ کر کے کھڑے رہے پھر ٹوٹ کے روئے پھر پوچھا کیا سنا انہوں نے کہا ماسون کی شہادت پڑھئی آج پچیس محرم ہے فرماتے کون سی شہادت جو پہنچ گئے ہو نا تمہیں سلام تمہاری آواز بلند ہوئی ہے مجھے اندازہ ہوگے تم پہنچ گئے جو خاص طور پر سید بیٹے ہو سکتا ان کی آوازیں زیادہ بلند ہوئی ہو یا جو جیہ زیدہ دار ہیں جو سمجھ دار ہیں جن کو پتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ان کی آواز بلند ہوئی انہوں نے حیرت میں پوچھا کون سی شہادت جلتے ہوئے خیموں والی کوفہ کے بازار والی ابن زیاد کے دربار والی وہاں انہوں نے تین مقامات پڑھے اور فرمایا کہ یہاں قتل ہوا امام سجاد مجلس پہلے فکرے پہ ہو گئی تھی آگے پتہ نہیں انہوں نے کیسے پڑھا لوگوں نے کیسے سنا بغر زباب موجود تھے کچھ بے ہوش ہو گئے کچھ کو اٹھا کے لے گئے لوگ پہلا فکر ہے انہوں نے ایسا پڑھا انہوں نے پہلا قتل امام سجاد کا تب تھا جہاں جبرائیل اجازت لے کے آتا تھا شیمر بغیر اجازت کے آیا مولا تمہیں آباد رکھے ماتم کیا کرو ماتم عبادت جو شیعہ ہیں ان پر واجب ہیں جو اہل سنوات بھائی بیٹھے ہیں رو بھی لیں گے تب بھی راضی ہوں جو شیعہ ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے انہوں نے فرما بسم اللہ میں نوکر میں پھر پڑھتا ہوں انہوں نے کہا قتل ہو گیا حسین کا بیٹا تب جب شیمر بغیر اجازت کے خیموں میں آئے میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا اگلے فکر انہوں نے پڑھے قیامت برپا ہو گئی انہوں نے کہا میں حق سچ پڑھ رہا ہوں غلط پڑھوں یہی مجھے موت آ جائے اکیل محسن ممبر سے کہہ رہا ہے امام سجاد نے یہ منظر دیکھا تو حسین کا بیٹا اس وقت خون رویا جب زینب جیسی ماں نے جگہ کے کہا سجاد جاگ میرا کوئی نہیں رہ گیا امام نے آنکھیں کھولی پھوپی کا کھلا ہوا سر دیکھا سجاد نے آنکھیں بند کر لی بی بی تڑپ گئی قریب آئی فتیجے کے سجاد تو امام وقت ہے تو امام وقت ہے میں پرسا دینے آئی ہو پرسا لے تیرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے پرسا قبول کر اکبر کو برچھی لگ گئی پرسا لے غازی کے بازو کٹ گئے تو حیران ہوگے سن تیری اپنی مرضی ہے میں تو بتانے آئی ہوں میرا بھائی تیرا ضربوں سے مارا گیا امام نے مشکل سے آنکھیں کھولی امام نہ میں بھائی قاسم کا پھوچھتا ہوں نہ بھائی اکبر کا نہ چچا باز کا نہ بابا حسین کا امام مجھے یہ بتا تیری چادر کہاں ہے آواز ہی بتانے آئی ہوں اکبر کا قاتل نیزے سے میری چادر اتار یہ ہے ماتم یہ ہے رنگ ماتم تین کے تین فکریں پڑھتا ہوں شہادت نہیں پڑھنی تین مقام آتا اسے جہاں قاتل ہوا ہے امام ویسے تو سولہ سو میل مقتل ہے میرے معصوم امام کا سولہ سو میل مقتل ہے سخت فکریں نہیں پڑھنے نہ مجھے آتے ہیں پردہ ڈال کے دو روایتیں پڑھتا ہوں پردہ پڑھ دوں پہلا مقام جلتے ہوئے خیم چادریں لوٹ گئیں اجڑ گئیں علی کی بیٹیاں دوسرا مقام کلحائی میں بھی یاد آئے تو آنسو گرے گا پہلا بیٹا ہے جو باپ کے مقتل میں یوں آیا گلے میں توک تھا کمر میں لنگر تھا پاؤں میں بیڑیا تھا ہاتھ بندے ہوئے تھے معافی چاہتا ننگے سر مائے تھی ننگے سر پھپیا تھی اللہ کرے آپ سمجھ جائے میں پڑھ کیا رہا ہے مقتل میں آیا علی کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد ان سے کہے ہمیں تھوڑا سا وقت دے بتا نہیں میں پھر کب واپس آؤں معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے بھی اور سیدوں سے بھی امام نے منت کی پہلی بہن ہے جو بھائی کو رونے کے لیے وقت مانگ رہی تھی میں بسم اللہ کرا قاتل سے آئے بھائی والی بھائی کی لاش پہ فکرہ دل میں اتر گیا مسلح پہ روگو گے بیٹے والی بیٹے کی لاش پہ وارس والی وارس کی لاش پہ مقتل کہتا ہے واہد علی کی بیٹی ہے کبھی کہیں بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں بھی نہیں ہے کبھی کہیں بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں بھی نہیں ہے جب دیکھنا وقت بہت تھوڑا رہ گیا بہن امم کلسوم مجھے پتا میرا بھائی کہاں اترات آوازی بہن زینب وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے اللہ کرے تیرا ہاتھ سینے پہ آ جائے نوکری ہو جائے گی غازی کا واسطہ دے رہا بے نیازی نہ کرنا فکرہ بہت بڑا ہے آوازی وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے وہ جو ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں وہ جو ٹوٹے ہوئے تیر ہیں جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہو وہ پتھر کیسے ہٹائے دوزانوں ہو کے بیٹھی علی کی بیٹی اس سے لہاں چھپا کے پڑھانی جا سکتا کونیوں سے پتھر ہٹائے تیر ہٹائے نیزے ہٹائے ابھی بھائی کا لاشہ نظر آیا یا ظالم نے لوہے کا تازیانہ اٹھا کے پہلا ظلم کر کے کہا لاشے چھوڑ دو وقت ختم ہوگا امام کی چیخ نکلی بابا گواہ رہنا مقتل میں سو جانا بسم اللہ مقتل میں سو جانا آسان آخری فکر ہے آخری صرف دو منٹ مجھے دیکھنا میں نہیں پڑھتا بازار کو تھا یا علیہ میں نہیں پڑھتا ابن زیاد کی پیش میں نہیں بتاتا چار سال کی بہن کو تماشا کیسے لگا ایک ہی فکرہ پڑھتا ہو اللہ کرے آپ سمجھا بڑا مشکل وقت تھا جو میں پڑھ رہا ہوں امام ایسر چاہ سے شام کا بازار تھا یا علیہ جو جتنے بھی سید بیٹھیں ایک مردوں چوڑے ہاتھ دیکھ کے مجھے معافی نیجئے شام کا بازار تھا بہجن پتھروں کی بارش تھی زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی امام تھا باغی باغی کا شور تھا دعا کرو یا تو مجھے موت آجائے میں پڑھنا سا یا جیسے حق ہے ویسے پڑھ جاؤ پتھروں کی بارش باغی باغی کا شور بازار کا مجمع شرابیوں کا حجوم ناچنے والوں کا مجمع میں پڑھ گیا مسائب کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا اچانک میرے چوتھے امام کے دامن میں چار سال کی بہن نے ہاتھ دھانا آواز سجاد میں تیری دکھی بہن میں تیری پیاسی بہن میں تیری تھکی ہوئی بہن آوازی کہے بیٹا کیا کہنا ہے آوازی میں نے اب تک کچھ نہیں مانگا آج ایک منت کرنے آئی ہو کیا بیٹا آوازی سجاد بھائی ظالم شمر سے کہے مجھے تماشا مارنا ہے مارے مگر تانہ دے کے نہ مارے آوازی کیا کہہ کے مارتا ہے کہاں تیری قریبی کی قسم ظالم جب مارے کہتا ہے بلا آباز کو کہاں ہے غازی گھوڑے کی کردن میں میرے چچا کا سر تڑپ جاتا ہے زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہو